السلام علیکم دوستو کیسے آپ ٹھیک ہیں؟ اچھا آج میں آپ کو وہ جگہ دکھاؤں گا جہاں سے آپ فری آف چارج ویلچئر لے سکتے ہیں اگر آپ بیمار ہیں اگر آپ چلنے میں آپ کو مسئلہ ہے یا آپ کے ساتھ کوئی بزرگ ہے آپ کی والدہ یا والد بغیرہ اور ان سے چلنے میں یعنی ایزی لی وہ چلنے ہی سکتے تو وہ جا کے ویلچئر لے سکتے ہیں فری آف چارج آپ کو بس یہ کرنا ہے کہ جو اس شخص کو ویلچئر چاہیے اس کو آپ نے ساتھ لے کے جانا ہے اور آئی ڈی جو ہے اپنے ساتھ لے کے جانا ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ کہاں سے آپ جو ہے ایزی لی ویلچئر لے سکتے ہیں یہ دیکھیں اس وقت میں بابل فہد یعنی کینگ فہد گیٹ کے سامنے کڑا ہوں گیٹ کا نمبر ہے سیونٹی نائن یہ دیکھیں آپ یہ دے سکتے ہیں گیٹ نمبر ہے سیونٹی نائن اور یہاں سے ہم اس ٹریکشن میں واپ کریں گے ٹھیک ہے یہ جہاں پہ کلاک ٹاور ہے یہ دیکھیں اوپر کلاک ٹاور کا ایریا ہے ہم کلاک ٹاور کی طرف واپ کریں گے میں کافی لوگ ہوتے ہیں ان کو پریشانی ہوتی ہے ان کو سمجھ نہیں آتی کہ کہاں سے وہ جا کے ویلچئر لیں اگر آپ کی اتنی استطاعت نہیں ہے کہ آپ ویلچئر بائے کر سکیں تو آپ فری آف چارج یہاں سے ایزی لی ویلچئر لے سکتے ہیں بس جو ریکوارمنٹ ہے ان کی وہ آپ نے ریکوارمنٹ پوری کرنی ہے تو آپ کو وہ ایزی لی ویلچئر دے دیں گے دیکھیں یہ ابھی ہم گیٹ 83 اور 84 کے سامنے سے گزر رہے ہیں آگے گیٹ نمبر 85 اور 86 ہے میں آپ کو دکھا رہا ہوں تاکہ آپ کے لئے یہ نشاندہ ہی ہو اور آپ کو آپ صحیح ڈریکشن میں جو ہے واک کر رہے ہوں نیسٹ گیٹ ہے گیٹ 87 اور 88 یہ دیکھیں گیٹ 87 اور 88 ہم ابھی سیدھا واپ کر رہے ہیں یہ راستے میں دیکھیں گیٹ 87 اور 88 یہ راستے میں دیکھیں گیٹ 87 اور 88 ماشاءاللہ کافی رونک والا محول ہے یہاں پہ جب بھی آپ حرم کے حریر میں آئیں مسجد الحرام میں آئیں آپ کو اسی طرح گہما گہمی نظر آتی ہے دیکھیں کچھ لوگ آ رہے ہیں کچھ جا رہے ہیں ہزاروں لاکھوں کے حساب سے یہاں پہ دنیا ہے اچھا جیسے ہی اب دیکھیں ہم واک کر کے آئے ہیں یہ آپ کو سامنے ڈبلیو سی فور نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے یہ لیڈیز کا ہے سسٹرز کا ڈبلیو سی فور باتروم ہے یہاں پہ باتروم بھی اس کیا جا سکتا ہے ٹوائلٹ اور وضو وغیرہ کا بھی بندبست ہے آپ نے اس کی طرف واک کرنی ہے ٹھیک ہے میں دوبارہ آپ کو پیچھے سے دکھاتا ہوں کہ ہم لوگ کہاں سے آئے تھے یہ دیکھیں یہ سامنے ہوتل ہے دارول توحید ہم اس کی طرف سے واک کر گئے تھے یہاں پہ سیدھا ٹھیک ہے اور ہم یہاں پہ اس وقت ہیں گیٹ نمبر نائنٹی ون کے سامنے یہ دیکھیں گیٹ نمبر نائنٹی ون اور اس کے ساتھ ہی ہے کنگ عبدالعزیز گیٹ یہ دیکھیں یہاں پہ یہ کنسٹرکشن ہو رہی ہے تو انہوں نے کنگ عبدالعزیز گیٹ بند کیا ہوئے لیکن نشانی کے لیے آپ کے لیے بہتر ہوگا کنگ عبدالعزیز گیٹ کے بالکل سامنے اب یہ 4 و سی اگر آپ اس کو بھی آد رکھ لیں نمبر 4 یہاں نمبر کے ساتھ چلتا ہے تو اگر آپ یہ بھی آد رکھ لیں اس کے بعد آپ سیدھا واپ کریں دیکھیں یہ لیڈیز کا باتروم ہے یہاں سے ہم لوگ واپ کر کے سیدھا سیدھا جا رہے ہیں یہ نیچے منس کا ایریہ ہے منس باتروم ہے جیسے ہی آپ یہاں پہ آئے 4 و سی سے آپ نے واپ کر کے جیسے ہی آپ کا اس سائیڈ بھی آئے یہ سامنے ایڈیا ہے جہاں سے آپ ویلچئر رینٹ پہ لے سکتے ہیں یہ کہہ دہیں کتنی یہاں پہ ویلچئرز کھڑی ہیں جو آپ ایزی لی یہاں پہ آکے اور آپ رینٹ پہ یہاں سے لے سکتے ہیں اسلام علیکم اس کی ریکوارمنٹ کیا ہے یعنی آئی ڈی چاہیے ہوتی ہے دکھانی ہوتی ہے خوش نہیں ہے جو جس کو چاہیے وہ بزرگار ہیں جو بھی وہ یہاں پہ آئیں گے اس کو ساتھ لے کے آئیں اور لے لیں یہ کہہ رہے ہیں کہ آئی ڈی ویرکوارمنٹ نہیں ہوتی جو جن کو چاہیے وہ یہاں پہ خود آئیں گے یہ ان کو دیکھیں گے ان کی کنڈیشن دیکھیں گے اور اس کے لحاظ سے یہ ویلچئر دیں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنی ویلچئرز یہاں پہ ہیں جو لوگوں نے ڈونیٹ کی ہوئی ہیں جو ڈونیٹ کی ہوئی ویلچئرز ہوتی ہیں ان کے اوپر وکف لکھا ہوتا ہے ویلچئرز کے لیٹھ سائیڈ پہ انہوں نے مارکر سے لکھا ہوتا ہے وکف ریڈ مارکر سے لکھتے ہیں وکف اس کا مطلب ہے کہ یہ وکف والی ہیں لوگوں نے ڈونیٹ کی ہوئی ہیں حیثہ صدقہ جاری ہے اپنے والدین کے لیے اپنے گھر والوں کے لیے اور اپنے لیے یہاں سے اب آپ آ کر ایزیلی اگر آپ نے ویلچئر لینی ہے تو آپ یہاں سے ویلچئر لینی ہو تو آپ یہاں سے آ کر ایزیلی لے سکتے ہیں ایزیلی لے سکتے ہیں ایزیلی آئی ہوپ آپ نے ویڈیو کو لائک کیا ہوگا اللہ حافظ